بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حیمت اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب لوگ پیری اپ دیکھوں گے آپ دیکھ رہے ہیں زائی کا فود چینل رازین آج ہماری ریسپی ہے میٹھا قدو یا پیٹھا قدو کی بجیہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو اجزہ درکار ہیں تین کلو ہم نے میٹھا قدو لے لیا ہے اس کو اس طرح سے چھلکا ریموف کر کے کاٹ لیں تماتر ہم نے دو ادر دے لیے ہیں اس کو اس طرح سے کاٹ لیں آدھی کیری ہم نے لی ہے چھلکا ریموف کر کے اس کو بھی اس طرح کاٹ لیں دو ہم نے لارڈ سائز کے پیاز لے لی ہے اس کو بھی سلائز کی طرح کاٹ لیں چھے سے آٹھ ہری مرچے بارک بارک کاٹ لیں ایک پیالی ہم نے آئل لے لی ہے نو دس ہم نے یہ ہری مرچے جو لال ہو جاتی ہیں یہ لے لیں یا لال ثابت مرچے لے لیں ہاٹ سے دس دانے ہاپ تی سپون ہم نے کلونجی لی ہے ہاپ تی سپون ہم نے سفید زیرہ لیا ہے تین ٹیبل سپون ہم نے پیسیوی لال مرچ کا پاورڈر لے لیا ہے دوئر ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے حلدی لے لی ہے فلیم آن کر دیئے ہم نے پین ہمارا گرم ہو گیا ہے فلیم آپ نے ابھی ہائی رکھنی ہے سب سے پہلے ہم پین میں آئل ڈالیں گے اور اس کو گرم کریں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم دیرہ کلونجی ہو لی ہے نال مرچے سپی جال دیں گے اس کو ایک اور دیرہ پس کھل کریں گے اب ہم پیاس ریٹ کریں گے اس میں آئل لے اور اس کو پاک کریں گے پیاس ہماری سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں تماتے ریٹ کریں گے کری کریں گے یہ کیشک ٹویٹ کریں گے سب کے اچھی زیادے کھریں گے کھوڑا سا پانی ڈال کر مسالہ ملنے کے لئے رکھیں تاکہ ہمارے کماتے لئے چی طرح سے گل جائے پیاز بھی گل جائے اور پیال بھی اس پر ڈھگڑا ڈھگے پچھ دیر کے لئے پپنے گری چھوڑ دیں مسالہ ہمارا گھن گیاں اب ہم اس میں پیٹھا کتبو ڈالیں گے بلکل ایک پیالے کے قریب پانی ڈالیں گے کیونکہ میٹھا کتبو جو ہے یہ پیٹھا کتبو پودھ بھی پانی چھوڑتا ہے اب اس کو اچھی طرح نکس کر دیں پیٹھا کتبو اور مسالہ مسالہ ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے فلیم ہم نے میڈیم رکھنی ہے دھرنا ڈھگے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے پیٹھا کتبو نے اپنا پانی کو چھوڑ دیا اب اس کو ہم پانی خوشک ہونے تک بکائیں گے پاکہ یہ پیٹھا کتبو بھی گل جائے اور اس کا پانی بھی خوشک ہونے پھر ہم اس کی بنائی کر دیں اب پانی اس کا خطم ہو گیا اس میں ہماری مشر ڈال دیں گے جو پاٹ کر رکھی دیں گے اور اس کی بنائی کر دیں گے پاٹ 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 کر دیں گے تاکہ ہماری ہر نئی آنے ہاری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں خوش اور عباد رکھے نیک مقصد اور نیک ارادوں میں کامیاب کرے آمین سمہ آمین دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملے گے نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ